نواز شریف جنگ کے لیے تیار ہیں تو پاکستان آئیں لڑنا ہے تو سب کو جیل جانا پڑے گا اس عملیاں چھوڑنا عمران خان کو مضبوط کرنے کے مترادف پیپلز پارٹی جمہوری جماعت ہے ہم پہاڑوں پر نہیں پارلیمنٹ میں رہ کر لڑتے ہیں ایسے فیصلے نہ کیے جائیں جس سے راہیں جدا ہو جائیں آپ نے تو اپنے دور میں تنخواہیں ہی نہیں بڑھائیں عوامی مسائل کیسے حل کریں گے پی ڈی ایم اشلاس کے دوران آصف زرداری کا نواز شریف سے مقالمہ دو ٹو گفتگو پر شرکہ خاموش میرے والد کی جان کو خطرہ جیل میں دو ہارچ ٹیک ہو چکے وہ وطن کیسے واپس آئیں آصف زرداری کی گرانٹی دیں کے نواز شریف کو پاکستان میں کچھ نہیں ہوگا جیسے آپ ویڈیو لنک پر ہیں ویسے ہی میرے والد بھی شریف ہیں مریم نواز کا سابق صدر کو جواب اسلام آباد میں پاکستان ڈیموپریٹک مومنٹ کا اجلاس نون لیک نے استیفے مولانا فضل ایمان کو جمع کرانی کی تجویز دے دی واضح ڈیڈ لائن دینے پر زور پی ڈی ایم سربراکہ سینٹ میں عبدالغفور حیدری کو سات ووٹ کم ملنے کی تحقیقات کا مطالبہ تمام اتحادیوں نے یوسف رزا گیرانی کی حمایت کی پریزائیٹنگ افسر نے جانبداری کا مظاہرہ کیا متعلقہ ریکارڈ ملتے ہی عدالت جائیں گے پیپلز پارٹی کا اعلان ایف پی آر نے ٹریک اور ٹریس سسٹم لے کی آ رہے آٹومیشن کرنے کے لیے تاکہ جو میسیف ٹیکس ایویجن ہے جو بڑے بڑے سیکٹرز کے اندر مثلا شگر انڈسٹری میں ہے جو سیمنٹ انڈسٹری میں ہے فرٹلائزر میں ہے سگرٹ انڈسٹری میں ہے چالیس پسنٹ جو سگرٹ بیچے جاتے ہیں وہ انفارمل یعنی وہ بلیک میں بیچے جاتے ہیں ان کی وہ ٹیکس نہیں دیتے تو بہت بڑے اربوں رپے کا ملک کو نقصان ہوتے ہیں حکومت کو کوئی فترہ نہیں پی ڈی ایم کو لانگ مارچ کا شوق پورا کرنے دیں مقالفین اپنی چوری بچانے کے لیے ایک ہوئے آپوزیشن سنجیدہ ہے تو پارلمنٹ میں آئے انتخاب اصلاحات پر مزاکرات کرے وزیراعظم کا کابینہ اجلاف میں اظہار خیال عمران خان سے وزیر داخلہ شیخ رشید کی بھی ملاقات حسب اختلاف کے مبینہ دھڑنے اور حکومتی تیاریوں پر تبات لے خیال فضل الرحمان صاحب سب سے زیادہ کین لگے ہوئے ہیں کہ ہمیں اسطیفے دے دیں ہمیں اسطیفے دے دیں پورے ملک میں تقریباً ساڑھے گیارہ سو بارہ سو سٹوں کے اوپر ایلیکشن ہوتے ہیں فضل الرحمان صاحب تو ٹوٹل کینی ڈیٹی چالیز پجاز کھڑے کرتے ہیں مجھے بدایئے ان کا کیا سٹیک ہے سسٹم میں نواز شریف صاحب ہمت کریں آئے تو صحیح ہم تو ائرپورٹ پر بھیجیں گے لوگ ان کو لینے استقبال کریں گے انشاءاللہ نواز شریف ہمت کریں ائرپورٹ پر استقبال کریں گے سطیفے وہ مانگ رہے ہیں جن کا سسٹم میں کوئی حصہ ہی نہیں پیپلز پارٹی یا نون لیگ کوئی فیصلہ کرے گی تو پھر دیکھیں گے فوات چہدری کی نیوز کانفرنس پی ڈی ایم والے سیاسی جتیم قرار وزیر سائنس کی حماد اظہر کے ساتھ پیس کانفرنس نیب لاہور کا مریم نواز کی جانب سے من گھڑت بیان کا نوٹیس انہوں نے مبینہ طور پر عوام میں اشتیال انگیز بیانات دیتے ہوئے لاو اینڈ آرڈر کو چیلنج کیا لیگی رہنما کے خلاف منی لانڈرنگ میں ملوث ہونے کا معاملہ زیر تفتیش ہے اعلام یا جاری اینے پچھتر دستہ میری پولنگ کا معاملہ پی ٹی آئی امیدوار کی درخواست کی سپریم کورٹ میں سمات الیکشن کمیشن کے احکامات یوں ہی موطل نہیں کریں گے معاملے کا ہر پہلو سے جائزہ لیں گے دوبارہ الیکشن تو ہوگا جسٹس عمر عطابندیال کے ریمارکس اور میسمنی کے ایک حلقے میں انتخابی اخراجات کی تفسیر طلب سمات انیس مارچ تک ملتوی سینٹ انتخابات سے قبل خواتین ارکان کو فنڈز کا جرا وزیراعظم کے خلاف پیپلز پارٹی کی درخواست مسترد الیکشن کمیشن نے نیر بخاری کی درخواست نقابل سمات قرار دے کر خارج کر دی ایک حکومت جب الیکشن ہار گئی تو اس نے بجائے اس کے کہ اپنی خار کو تسلیم کرے اس نے ملت کے الیکشن کمیشن پر ہی اتم اعتماد کے حصار کر دیا بیس پرزیادی کمیشن اور بمی ووٹ یہ حکومت اٹھا کر لے گئی تھا آج حکومت کو یہ پتہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے فورن فنڈنگ کیس میں یا فیصلہ دینا ہے پار تسلیم کرنے کی بجائے الیکشن کمیشن پر ادم اعتماد کا اظہار حکومت کو پتہ ہے کہ فورن فنڈنگ میں اس کے خلاف فیصلہ آئے گا آج تک پتہ نہیں چل سکا پریزائیڈنگ افسران کو کس نے اٹھایا سینٹ الیکشن عام انتخابات کا ری پلے ہے شاہید حاکہ نباسی کی میڈیا ٹاک وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اشلاس وفاقی کابینہ نے سات اشاریا آٹھ ارب روپے کے رمضان پیکش کی منظوری دے دی واہ مبارک میں انیس ضروری اشیا پر سبسیڈی ملے گی خسارے میں جانے والے دس بڑے اداروں کی آڈٹ کا فیصلہ الیکشن کمیشن کو ڈسکا والا الیکشن تو نظر آ گیا ہے اور سینٹ کا جو الیکشن ہوئے وہ نظر نہیں آیا میرے خلاف ایک پروپگنڈا ہوتا ہے کچھ دنوں کے بعد چلتا رہتا ہے میں ان کو بادر نہیں کرتا میں اپنے کام سے کام رکھتا ہوں رمضان پیکش کو ہم نے فائنل کیا ہے اس دفعہ انشاءاللہ حکومت پنجاب سات اربز روپے سے زیادہ کی ریلیف دے گی پروپگنڈا چلتا رہتا ہے مجھے کوئی پروہ نہیں اپنے کام سے کام رکھتا ہوں عوام کی خدمت ترجیح ہے رمضان المبارک میں مثالی ریلیف پیکش دیں گے وزیر اعلیٰ پنجاب کی نیوز کانفرنس فضاوزات اور قبضہ مافعہ کے خلاف آپریشن جاری رکھنے کا آزم شہباز گل پر انڈے اور سیاہی بھینکنے کا معاملہ لاہور ہائی کورٹ کا نوٹس سی سی ٹی وی فوٹیجز کے ذریعے شنافت کر کے ذمہ داروں کے خلاف سخت کا روائی کی جائے جسٹس ملک شہزاد احمد کا حکم گرفتار تین ملزمان کا تین دن کا جسمانی ریمانڈ منظور لیگی خیادت کی امام پر حملہ کیا گیا اخلاق سے گرے لوگ قریب دہاری دار افراد کا استعمال کر رہی ہیں حملہ کرنے والوں کو معاف کرتا ہوں کسی ناس سمجھ کو جیل میں نہیں دیکھنا چاہتا شہباز گل کا اعلان آرمی چیف سے ائر چیف مارشل مجاہد انور خان کی الویدائی ملاقات جنر قمر جعوید باجبہ کا ائر چیف کی پیشہ ورانہ خدمات کو خراج تحسین دہشت گردی کے خلاف تابن کو بھی سراہا کراچی دھماکے میں شہید رینجرز حلکار فوجی اعزاز کے ساتھ سپورد خاک نماز جنازہ میں کور کمانڈر کراچی ڈی جی رینجر سنت اور دیگر حکام کے شرکت اور انگی ٹاؤن میں ہونے والی دہشت گردی کا مقدمہ درج واقعے میں آٹھ افراد زخمی بھی ہوئے کرونا کی تیسری لہر مزید اٹھاون جانے لے گئی چوبیس گھنٹے کے دوران دو ہزار پانچ سو گیارہ نئے مریز ریجسٹرٹ ملک بھر میں چھے لاکھ نو ہزار نو سو چونسٹھ شہری محلک وائرس سے متاسے ایکٹیو کیسز کی تعداد تائیس ہزار تین سو پشپن تک پہنچ گئی پاکستان نے کرونا ویکسین کی پہلی خریداری چین سے کر لی پانچ لاکھ دوست کی پہلی کھیپ آج پہنچے گی سائنو فار مرحلہ وار ویکسین فراہم کرے گی چینی کمپنی کین سائنو سے بھی موہدے پر بات چیت جاری وزیرعالہ پنجاب کی ایکسپو سینٹر آمد کرونا ویکسینیشن کے لیے انتظامات کا جائزہ اسمان بستار کا چلڈرن اسپتال کا بھی دورہ تبوی سہولیات کا جائزہ کرونا ویکسینیشن سینٹرس پر ناکافی سہولیات کا معاملہ دنیا نیوز کی خبر پر پنجاب حکومت کا ایکشن لاہور ایکسپو سینٹر میں انتظامات مزید بہتر سکریننگ ڈیسک پڑھا کر پچاس سے ایک سو کر دیے گئے بیٹھنے کے لیے کرسیوں اور پینے کے ٹھنڈے پانی کا بھی انتظام کرونا کی تیسری لہر کا زور خیبر پخت انخواہ کے مزید نو ازلا میں سکول کو بند کرنے کا فیصلہ پشاور میں ذابط اخلاق کی خلاف ورزی پر بیالیس تعلیمی ادارے سیل عوام احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل کریں وزیراعلا محمود خان کی ابھی دور جنوبی افریقہ کے لیے قومی کرکٹرز کی پہلی کوویٹ ٹیسٹنگ لاہور میں مکمل منفی ریزرڈز پر تمام پلئئرز کا انیس مارٹ سے کذافی سٹیڈیم میں کیمپ لگے گا ملاقات ہوئی ہے پاک فضائیہ کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں میں اضافے پر ائر چیف کی خدمات کو سراہا گیا ہے جبکہ ائر چیف مارشل مجاہد انور نے ملکی مفاد کے تحفظ کے لیے آئیس آئی کے کردار کو بھی سراہا ہے جی آن ڈی جی آئیس آئی لیفٹننٹ جنرل فیض حمید سے ائر چیف مارشل مجاہد انور خان کی الودائی ملاقات ہوئی ہے پاک فضائیہ کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں میں اضافے پر ائر چیف کی خدمات کو سراہا گیا ہے ائر چیف مارشل مجاہد انور نے ملکی مفاد کے تحفظ کے لیے آئیس آئی کے کردار کو بھی سراہا ہے تو یہ الودائی ملاقات تھی ڈی جی آئیس آئی اور ائر چیف مارشل مجاہد انور خان کے درمیان جس میں پاک فضائیہ کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں سمیت ملکی مفاد کے تحفظ کے لیے آئیس آئی کے کردار کو سراہا گیا ہے اس ملاقات میں ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹنین جنرل فیض حمید اور ائر چیف مارشل مجاہد انور خان موجود تھے الویدائی ملاقات تھی یہ ائر چیف مارشل مجاہد انور نے ملکی مفاد کے تحفظ کے لیے آئی ایس آئی کے کردار کو سراہا ساتھ ہی ساتھ پاک فضائیہ کی پیشہ بنانا صلاحیتوں میں اضافے پر ائر چیف کی خدمات کو بھی خراج تحسین پیش کیا گیا اور ابھی آپ کو بتائیں کہ آصف زرداری کی پی ڈی ایم اجلاس میں نواز شریف کو مخاطب کر کے گفتگو میاں صاحب پلیس پاکستان تشریف لائیں آصف زرداری نے کہا کہ میں نے اپنی زندگی کے چودہ برس جیل میں گزارے ہمیں سینٹ الیکشن میں اسحاق ڈال ووٹ ڈالنے تک نہیں آئے اگر لڑنا ہے تو ہم سب کو جیل جانا پڑے گا میاں صاحب آپ کیسے عوامی مسائل حل کریں گے آصف زرداری نے یہ سوال بھی کیا دلگل آج کے جلاس کے بعد اور صادر کے بیان کے بعد پیدیا میں کھلبلی مات چک گئی تھی سوالیں سے مزید بات کریں گے اپنے نمائندے یاسر ملک سے یاسر اب جو بحث کی جا رہی ہے وہ بحث یہ ہے کہ بیان لیک کیسے ہوا اس پر بات کی جا رہی ہے آج کے جلاس پر جو مین ایجنڈا تھا وہ پیچھے رہ گیا تو یہ جلاس پر کیا چل رہا ہے بھی دیکھیں جب ثابت صدر عاصف علی زرداری نے ثابت وزیراعظم نواز شریف سے کہا کہ آپ واپس آئیں اور یہاں پر آ کر تمام طرح معاملات کو دیکھیں جب پیر نظیر بھٹو شہید یہاں پر آئی تھی تو تمام زمانتوں کو ہم ساتھ لے کر چلے تھے اس کے بعد عاصف زرداری کی دو طوب گفت کے بعد اجلاس میں خموشی کا آگئی اور مریم نواز نے سوال کیا کہ میرے والے صاحب جان کو خطرہ ہے وہ واپس کیسے آئیں مریم نواز نے جب یہ سوال کیا تو طابق صدمے کا آسف زرداری نے کہ گارنٹی کیسے دوں کہ میرے جو آپ کے والے صاحب ہیں کی جان کو اگر خطرہ ہے تو میں ان کی کوئی فاظت کر سکوں گا مریم نواز نے یہ بھی کہا کہ میں اپنی مرضی سے یہاں پر ہوں جیسے آپ ویڈیو لنک پر ہیں ویسے ہی میہ صاحب بھی ویڈیو لنک پر ہیں لیپ کی تحویل میں میہ صاحب کی زندگی کو خطرہ ہے میرے والد کو جیل میں دو ہاتھ ڈرک ہوئے مریم نواز نے کہتی کا اب اس کے ساتھ ساتھ جب یہ اجلاس ابھی چاری ساتھ دوسری جو تھوٹی جماعتیں ہیں نون ڈی جی ایو آئی اور پیپلز براسی تھوٹی جماعتوں کے جسر براہانے انہوں نے کہا کہ آپ جی ایو آئی پیت اور نون ڈی کے ہم لوگ تمام ساتھ جو موقف اور سپرائی کرتے ہیں اور ہم ایک محاصل پر لگنے ہیں تو آپس کے معاملات میں علیتنا نہیں چاہیے سوٹی جماعتوں میں سوٹی جماعتوں اور بلوچ رومانوں نے پیٹی ایم کی دیکھر جماعتوں نے بھی جرداری کے موقف کی مخالفت کی اور کہا کہ یہ بچہ ہے وہ اعتفاق کے رائے سے آگے بڑھنے کا ہے اگر قربانیوں کی بات ہے تو سب نے قربانیاں دی ہیں جرداری صاحب اگر اسکیفے دینے ہیں تو اگر اسکیفے نہیں دینے تو توس جلائل پیش کرنے چاہیے سوٹی جماعتوں کے جو قائدین ہیں انہوں نے ہیر رائے دی ہے تو ایک تو یہ شور شرافہ پڑھ گیا کہ جو بات اندر ہو رہی ہے وہ باہر لیٹ چکے ہو رہی ہے اور میڈیا کے اوپر جو سجدی ہے جب سب سے شروع ہو چکے ہیں آسف جرداری کے بیان کے بعد تو یہ ٹیپلز پارٹی کے کی رینما نے اندر سے جرداری کا بیان بھی کیا ابھی یہ بات دیگر معاملات پر بھی بات چیت ہو رہی ہے یاسر یہ بھی بتائے گا کہ آج کا اجلاس جو ہے وہ خاصا اہمیت کا خامل تھا لیکن اب یہ جو گفتگو ہوئی ہے اور اس کے بعد یہ جو اختلافات سامنے آئے ہیں اس کے بعد ایک اہم سوال یہ ہے کہ کیا پی ڈی ایم اب ایک پیش پر نظر آ رہی ہے دیکھیں اپی ڈی ایم کی جو تمام جمعاتے ہیں اس میں مولانا فضل الرحمن اور مسلم لیگ زون تو ایک